ویلکم بیک اگن گائز میں ترن راش پوتا آپ کا ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنی چینل میں سو ادھر دوستو میں بات کرنے والا ہوں ویلکم تھری ویلکم ٹو دا جنگل کے بارے میں اور جولی ایل ایل وی تھری کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے تو اسے کے پر میں چرچے کروں گا سو دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ویلکم ٹو دا جنگل مووی میں اتنی بڑی سٹار کاسٹ ہے اور اتنا بھاری بجٹ ہے اس مووی کا اور ہاؤسفل فائیو کا جو کی دوستو ہاؤسفل فائیو کا جو بجٹ بتایا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے اور ویلکم تھری کا بھی بہت بڑا بجٹ ہے اب دوستو ٹینشن میں پہلے کی طرح جو کہتا ہوں وہی کہتا ہوں کہ اتنی بڑا بجٹ تم کر رہے ہو مووی کا اتنی کمائی نہیں کر پاتی ہے مووی جب اتنا بڑا بجٹ ہویا تھا ہے سو ایسے میں گائز ویلکم تھری میں پہلے سے اتنی بڑی سٹار کاسٹ شامل تھی اور اب دوستو آفتاب شیب دسانی بھی اس مووی میں جڑ گئے ہیں آپ کو پہلے پتا ہی ہوگا کہ آفتاب شیب دسانی کے ساتھ اکشہ نے اوارا پاگل دیوانا کی دیوانے ہوئے پاگل کی ہاں دیوانے ہوئے پاگل میں بھی تھے آفتاب شاید کمبکت اشک میں بھی ساتھ میں آئے جانی دشمن اکنوں کی کہانی میں بھی ساتھ آئے میں تو دوستو اب انہوں نے جو پک پوسٹ کی ہے ہے تو وہ دوستو کافی بڑیا لگی میرے کو جو کہ ان کا وہ سائن یونک سائن جو سولہ سال پہلے انہوں نے کی تھی اور سیم تو اس نے وہی چیز لگ رہی یار بہت فٹ لگ رہے دونوں یعنی تو کافی بڑیا ہے اور مجھے لگتا ہے یار اس مووی کو اگر اچھی طریقے سے فوکس رکھ کے منایا جائے گا نا یہ مووی جلوٹ چھلے گی دوستو دوستو ایک یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہو جو اس کی جو شوٹنگ ہے اج میر میں کل سے سٹارٹ کر دی گئی ہے اب اکشے کماری اس مووی کا حصہ ہوں گے اکشے اور عرصد وارسی کا دوستو جو لک ہے وہ ہمارے سامنے نکل کر آئے گا بہت جلد اور آپ کو پتا ہے کہ اٹھائیس چار چوبیس سے اس مووی کی شوٹنگ بھی سٹارٹ کر دی گئی ہے اور اکشے اس سال بہت سی موویز لا رہے ہیں دوستو کم سے کم تین نہیں تو چار دوستو مووی آنے والی ہے اس کے بعد جو بڑی میں چھوٹے میں کے بعد ان کی سرفیڑا بارا جلائی کو پھر دوکٹوبر کو سکائی فورس اس کے بعد دوستو ان کی ویلکم تھری ویر دوڑر لے ساتھ وہ بھی شہ دیوالی پر آنے کو مل سکتی دیکھنے کو پھر جو سنگم اگین تھی دوستو وہ پوسٹ پون کر کے چھپی جنوری دوہیار پچیس کو کر دی گئی ہے چلو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے دوہیار پچیس میں بھی یہ موووی آ رہی ہے سنگم اگین کافی اچھا بزنس کر جائے گی سو ہمیں کافی دیکھنا ملے گی اکشے کی رفری 3 دیکھنا ملے گی اور جولی ایلیل بی 3 آئی تنگ جولی ایلیل بی 3 کا جو بجٹ ہوگا وہ نورپل ہوگا بہت بھاری بجٹ نہیں ہوگا سو اس مووی کے چڑھنے کے چانسز ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نقصان ہی ہوگا سو پلیس اتنا بجٹ مت رکھیے سٹوری پر فوکس کیجئے ایکٹر چھوٹے موٹے لے لیجئے اب اب جو مووی کھیل کھیل میں آ رہی ہے وہ بھی دوستو ہے سکس ستمبر ستمبر کو جو آ رہی ہے مووی تو پانچ پانچ اکشے کی لائن ٹو لائن ہے اس مووی کا شاید بجٹ تھوڑا ٹھیک ٹھیک ہو سکتا ہے اس سے شاید سرپرائز ملے کمبیک ہو سکتا اکشے کا باقی آپ لوگوں کیا decision ہے آپ پلیس کمنٹ مردانا اور چینل سسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر جانا تاکہ آپ کے لئے اسی اور اپ ڈیٹ لاتا رہوں بار باراتا رہوں سے تینکیو با بائی